جتنا پھٹا پاکستان اور انڈیا کے میچ کے موبائن نہیں ہوا تھا جتنا انزمام الحق اور روحید شرمہ کے درمیان ہو گیا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ انزمام نے ایک ٹی وی شوہ پہ چلتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ لڑکا عرشدیب سنگھ جو ہے نا بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ ریورس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جواب میں یہ سوال جب ان نے کیا تو بھائی صاحب یہ بات تو روحید شرمہ تک پہنچ نہیں تھی جتنا ڈیجیٹل دور ہے تو کسی نہ کسی طرح تو روحید تک پہنچ نہیں تھی تو بھائی صاحب پریسر میں روحید شرمہ سے صحافی نے سوال کر دیا کہ بھائی انزمام الحق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بال جو ہے نا وہ ریورس کرنا سیکھا نہیں ہے انہوں نے چھیڑ چھاڑ کیا جس کی وجہ سے بال اتنا زیادہ ویریئٹ کر رہا ہے تو بھائی صاحب روحید شرمہ نے انزمام الحق کو بڑا دلچسپ جواب دیا تھا کہ بھائی صاحب دماغ کو کولا رکھو ایسا کچھ نہیں ہے ڈرائی کنڈیشن ہے تو یہاں بارہ سے پندرہ آور کے درمیان سب کا بال جو ہے نا وہ ٹرن ہو رہا ہے تو ہمارا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہو رہا آپ ہم پہ زیادہ فوکس کر کے بیٹھے ہو تو ایسا نہیں ہے تو انزمام الحق نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ بھائی صاحب باپ کو مرسکہ ہم نے ریورس ونگ ایجاد کی ہے ہمیں بتا ہے ہمیں مرسکہ ہو کہ ریورس ونگ کونسی کنڈیشن میں ہوتی ہے کونسی کنڈیشن میں نہیں ہوتی ڈرائی میں ہوتی ہے دوپ ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے سب کا ہو رہا ہے تو شدیب کا ہونے پہ اتنا زیادہ سوال کیوں ہیں تو ان نے کہا یہ بات بھائی صاحب ہمیں نہ بتاؤ ہم ایجاد کیے ہیں اپنے باپ کو مرسکہ ہو کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں کیونکہ یہ ریور سونگ جو ہے نا وہ سرفراز نواز نے کی اس نے پارسل کی عمران خان کو عمران خان سے یہ رسیم اکرم نے سیکھی وقار یونس نے سیکھی اس کے بعد یہ لگ سی کہہ رہی ہونا تو پاکستان کو تو اس بات میں مہارت حاصل ہے رسیم اکرم کئی بار یہ کہا چکے ہیں کہ جب تک ہم اس کو کرتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بھائی صاحب فراڈ کرتے ہیں بھائی صاحب کوئی چھیڑ خانی کرتے ہیں کوئی چیٹنگ کرتے ہیں جب یہ دنیا نے سیکھ لی تو یہ آٹ بن گیا اب جب یہ بات انظمام الحق نے کہی تو روحیت شرمہ نے اس کے جواب میں کہی ہے بھائی صاحب دھوپ زیادہ ہے اس وجہ سے بال ریورس ہوتا ہے یہ خالی ارشدیب کا نہیں ہو رہا باکیوں کا بھی ہو رہا ہے جب اس فرکت کو ہم نے چیک کیا تو روحیت شرمہ کی یہ بات درست ہے کہ بال صرف ارشدیب کا ریورس نہیں ہو رہا باکیوں کا بھی ہو رہا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ باکیوں کا بال اتنا زیادہ ریورس نہیں ہو رہا جتنا ارشدیب کا بال ہوا میں ہل رہا ہے اس وجہ سے زیادہ مسئلہ ہو گیا جو انہوں نے بات کی تھی نا کیٹاگوریکلی وہ یہ تھی کہ بھائی صاحب یا تو بال جو ہے نا کنٹینیوسلی اس جگہ لگی ہے پکی جگہ پہ یا سکرین پہ یا کئی بل بارڈ پہ یا وہ جو ایڈورٹائزمنٹ بورڈ چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جس کی وجہ سے بال ایک طرف سے جو انہا رگڑی گئی ہے دوسری طرف سے شائن رہا ہے تو اس وجہ سے بال میں زیادہ ویرییشن آ رہی ہے تو یہ ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بال کے ساتھ چھیڑ خانی کیا پہلی بات قدرے درست ملوم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری وجہ اس وجہ سے ناکام لگتی ہے کہ اتنے کیمروں کے ہوتے ہوئے آپ بال کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے ایک کیمرہ آپ پر فوکس ہے بال آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو دبا رہے ہیں آپ اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو بریک بریک چیزوں پر جو انہا وہ نظر ہوتی ہے سو بال کے ساتھ آپ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے سوٹ افریقہ میں اسٹریلین نے تین نے کی تھی نا وہ سب کے سامنے میں انہیں جیب سے نکال کے رگڑا تھا بال کو تو سب کو پتا چل گیا تھا سو اسی غلطی تو میرے خیال نہیں کی جا سکتی سو اس بات کو تو وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے تھا مگر یہ سوال در سوال جواب در جواب جو ہے نا اس معاملے کو خراب کر رہا ہے رویت شرمہ نے بڑی دلچسپ بات کی تھی انہوں نے اس بات کو پنکلود کیا تھا ختم کر دیا تھا اس کی جگہ وریندر سواگ نے کہا تھا کہ یہ رویت شرمہ کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا اس صحافی کے سوال کو اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کو شٹ اپ کال دیتا کہ بھائی صاحب مجھے اس کو جواب دینا ہی نہیں ہے اس سوال کا جواب میں کیوں دوں کہنا تو ان کا ٹھیک تھا اگر وہ کیا دیتے تو بات تو ختم ہو گئی تھی اگر وہ سوال نہ کرتے رویت شرمہ اس کا جواب نہ دیتے تو یہ بات ختم ہو گئی تھی تو اب انہوں نے جب یہ سوال کیا اس کا جواب انہوں نے کیٹاگوریکلی ٹھیک دیا تھا اگر وہ چھیڑ خانی بال کے ساتھ کر رہے ہوتے تو دیفنیٹلی اب تک اسٹریلیا کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو تھا اس میں ان کی بال کافی زیادہ ویریئٹ شروع ہونی ہوئی تھی اس میں انہوں نے اچھی خاصی گین بازوں کو لپے پڑ رہے تھے تو ایسے میں ارشدیب جو ہے نا وہ چھایا رہا ہے حالانکہ بڑے پرڈکٹرز کہتے تھے کہ اس میچ میں ارشدیب کو اچھی خاصی پھینٹی پڑنے والی ہے لیکن ارشدیب نے جس طرح کی بالنگ کی تھی وہ تو سبحان اللہ اسی بات کو لے کر جو ہے نا وہ جگڑا کھڑا ہوا ہے اگر اس میں کوئی انیس بیس کا بھی میٹر ہوتا نا تو اب تک اسپریلیا نے جو نا سمان سار پہ اٹھا لینا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے بال کے ساتھ چھیر کھانی کر کے ہمیں میچ سے آر آیا ورڈ کپ شیاؤٹ کیا ورنہ ہم آپ شیاؤٹ ہونے والے نہیں تھے اس لئے وہ بھی چھپے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بال کے ساتھ کچھ چھیر کھانی نہیں ہوئی یہ جو بھی ہوا ہے یہ کوئی گرانڈ پہ ہوا ہے اس میں آپ جو انا ایک طرف سے مار کر عمرگل بھی کہا چکے ہیں کہ ہم جو انا بال کو جب رف کرنا ہوتا تھا تو ہم اپنے فیلڈرز کو کیا دیتے تھے یہ والی سائیڈ نیچے مارنی ہے ترو کرتے ہوئے سیدھا ترو نہیں مارنا ہے گرانڈ پہ بال مارنا ہے تاکہ تھوڑا پرانا ہو جائے تو ریورس سونگ کرنے میں ہمیں آسانی ہو تو یہ والی بات جو انا پچاس آور میں یا سا ٹیسٹ کرکٹ میں تو ہو سکتی ہے بیس آور کے میچ میں یہ بال جو ہے نا اتنی زیادہ ریورس ہوتا نہیں ہے تو سو انزمام نے بھی کیاٹاکوریکلی صحیح جواب دیا ہے اب جس بندے نے جو چیز اجاد کی ہے نا اس کو اس کی خوبیوں خامیوں سب چیزوں کا پتہ ہے اس کو سکھانا کہ نہیں یار یہ اس کنڈیشن میں ریورس ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے برحال اب میرا خیال ہے کہ اس بیعث کو ختم ہو جانا چاہیے وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب دو دیش اگر اس بات پر جھگڑا کریں گے تو میچ کا آنت کون لے گا تو آج کی ورڈ کپ کا فائنل کا آنت لیجئے اس بات کو آج یہیں تک رہنے دیں